ہیلو فرینڈز اسلام علیکم نمشکار ویلکم ٹو آرائیزی آرٹ فرینڈز آج میں آپ کے لئے جھوٹ اور اون سے ایک بہت ہی کلاسی پیس لے کے آئی ہوں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے لئے پہلے میں نے جھوٹ کا یہ کپڑا لیا ہے اس کو میں نے پندرہ انچ چوڑائی اور گیارہ انچ لمبائی کا میں نے چھے پیس کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے سائٹ سے ہم نے مشین سے سل لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سائٹ سے سل لیا ہے اس کے بعد میں یہ اون لے رہی ہوں یہ میں نے بلو کلر کی اون لی ہے آپ کو ای بھی کلر کی اون لے سکتے ہیں پھر ہم نے ایک کروشہ لیا ہے اور اس سے ہم اس کے سائٹ میں یہ دیکھیں بنائے کریں گے اس طرح سے ہم نے اون کو لے لینا ہے کیونکہ یہ جھوٹ کا کپڑا ہے تو اس میں بہت ہی آسانی سے یہ کروشہ چلا جاتا ہے ہم نے اس میں پہلے ایک نوٹ لگا کر دھاگے کو کس لینا ہے اور اس کے بعد دیکھی اس طرح سے ہم نے یہ کروشی کے مدد سے یہ فندہ نکالنا ہے اور اس میں سنگل کروشیا بن لینا ہے اسی طرح سے پھر ہم نے نیکسٹ لینا ہے اس طرح سے اندر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ اندر بن کے سنگل کروشیا بننا ہے ہم نے اسے اسی طرح سے ہم نے سنگل کروشیا تھوڑی تھوڑی دوری پر ہم نے یہاں پر پنتے چلے جانا ہے اس طرح سے ہم نے ساری کناری اسی طرح سے اس کی تیار کر لیں گے جتنے بھی ہم نے چھے پیس کٹ کیا ہے اور بیچ کا ایک رنر میں نے کٹ کیا ہے تو ان سب کے لیے ہم نے اسی طرح سے کروشیا سے اس طرح سے اپنی پوری سائٹس جو ہیں سنگل کروشیا کی مدد سے اور یہ جھوٹ کے کپڑے میں کروشیا آسانی سے چلا جاتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے کنارے پورے تیار کر لیا ہیں اس کے فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن میں ہم نے اب اس میں پہلے دو چین بن لینی ہے یہ دیکھیں دو چین بنانے کے بعد ہم نے جتنے بھی یہ گیپ بنے ہیں یہ چین بنی ہیں ان کے اندر ہم نے ایک ڈبل کروشیا بن لینا ہے تو فرسٹ کیونکہ کورنر بن رہے ہیں تو اس ٹائم ہم ابھی تیسرے تین دو اور یہ تیسرا ہم نے ڈبل کروشیا بن لینا ہے تین ڈبل کروشیا بننے کے بعد ہم نے دو چین بنانی ہے ایک اور ایک یہ دو چین پھر ہم نے جس میں تیسری بار ڈبل کروشیا ڈالا تھا اسی گیپ میں ہم نے پھر ایک ڈبل کروشیا بننا ہے اس طرح سے یہ وی شیپ کا بن جائے گا پھر ہم نے چار بار ڈبل کروشیا بن لینا ہے ایک ہر فندے میں ڈالنا ہے دو پھر نیکسٹ میں تین اور پھر نیکسٹ میں چار چار بننے کے بعد ہم نے دو چین بن لینی ہے اب جس میں ہم نے یہ چوتھا ڈبل کروشیا ڈالا تھا اسی میں ہم نے پھر ایک ڈبل کروشیا ڈال دینا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ وی شیپ کی اس طرح بنتے چل جائیں گے پھر ہم ہر لائن میں اسی طرح سے تین ڈبل کروشیا بنیں گے پھر چوتھا ڈبل کروشیا بنیں گے اس میں دو چین بنیں گے اور ایک ڈبل کروشیا اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے یہ پوری لائن تیار کر لی ہے اب نیکسٹ لائن میں ہم نے یہ دیکھیں پہلے جو ہم نے تین ڈبل کروشیا بنے تھے اس کے بیچ میں ہم نے ایک سنگل کروشیا بننا ہے اور جو گیپ ہم نے بنایا تھا دو چین والا اس میں ہم نے چھ بار ڈبل کروشیا ڈالنا ہے دو تین چار پانچ اور یہ چھے اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ تینوں جو ہم نے ڈبل کروشیا بنے تھے اس کے بیچ میں ایک ہم سنگل کروشیا بنیں گے پھر ہم چھے بار اس میں جو گیپ ہم نے بنایا ہے اس میں ہم دو تین چار پانچ اور یہ چھے ڈبل کروشیا بن لیں گے پھر ہم نے تین کے بیچ میں ایک سنگل کروشیا بننا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس پروسس میں ہم نے پوری لائن تیار کر لینی ہے یہ دیکھیں ہماری اس طرح سے بہت ہی خوبصورت ایک بارڈر تیار ہو گیا ہے ہمارے اس جھوٹ کا اور اسی طرح سے یہ دیکھیں میں نے ایک یہ لمبہ رنر لیا ہے چالیس انچز کی لمبائی ہے اور پندرہ انچ چوڑائی لیا ہے اور اسی طرح سے یہ چھے بھی میں نے ان کے سب کے بارڈر تیار کر لیا ہے اس کو تیار کرنے کے بعد اب ہم اس میں ٹریس پیپر ایک لیں گے اس پہ میں نے ایک ڈیزائن ڈراؤ کر رکھا ہے ٹریس پیپر پر تو ہم یہ سارے جتنے بھی ہم نے یہ کوسٹر تیار کیا ہے اس کے بیچ میں ہم یہ ٹریس پیپر سے کوئی بھی فلار ٹریس کر لیں گے آپ کو جیسا بھی خوبصورت لگے ویسا فلار آپ ٹریس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پر اس پر پینٹنگ کریں گے آپ اس کو کڑھائی بھی کر سکتے ہیں آپ ان سے بھی اس میں کچھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارا ٹریس ہو گیا ہے ٹریس ہونے کے بعد اب ہم اس میں یہ پینٹنگ کریں گے اور اس میں دیکھیں کہ میں نے بلو بارڈر بنایا ہے تو میں یہ بلو فلار بنا رہی ہوں آپ کسی بھی کلر کا اپنے میچنگ دیکھ کر اس پر فلار ڈراؤ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں بلو اور وائٹ کی جو شیٹ دیتے ہوئے ہم نے اس فلار کو تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے اپنے ویڈیو میں پینٹنگ کے جو شیٹس ہیں وہ بتا رکھیں آپ اسے دیکھ کر اس سے سیکھ کر اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو فلار ہے بلو کلر کا بن کر ریٹی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم یہ گرین کلر کے لیوز بنائیں گے اس میں پہلے میں نے گرین کلر لیا ہے پھر یلو سے میں نے بیچ میں کلر بھر کر ہلکی شیٹ دے دی ہے لیوز میں تو پتیاں ساری ہم اسی طرح سے گرین کلر کی بنا لیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ بہت ہی خوبصورت ماسٹر پیس بن کر تیار ہونے والا ہے آپ مارکٹ میں آئیں گے تو آپ کو ملے گا نہیں ملے گا تو آپ کو بہت کسلی ملے گا اگر آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی کلاسی اور بہت خوبصورت نظر آتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اسے بنانے کی یہ ہمارے لیوز ہو گئے ہیں پھر ہم نے براؤن کلر سے اس کے سٹیم تیار کر لینی ہے اور اسٹیم تیار کر لینے کے پاس فرینڈز یہ دیکھیں ہماری اسٹیم بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں ریڈ اور وائٹ کلر سے ہم یہ فلاورڈ ڈراؤ کر دیں گے اور اس طرح سے ایک ہمارا بہت ہی خوبصورت بیس تیار ہو جائے گا یہ ہمارے سارے کوسٹر ریڈی ہو جائیں گے تو آپ بھی اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہمارا فلاورڈ تیار ہونے میں آ گیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ فلاورڈ تیار ہو گیا ہے اس طرح سے میں نے یہ دیکھیں جو یہ بیچ میں میں نے لمبا کوسٹر بنایا تھا اس پہ میں نے پینٹ کر لیا ہے اور باقی سب پر بھی پینٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں فائنلی یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت کلاسی یہ ڈیننگ ٹیبل کے لیے کوسٹر سیٹ تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس کو گھر پر بنائیے گا اور اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرینڈز تاکہ میں اسی طرح کہ آپ کو آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں ڈینڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں ڈینڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں